بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بات کرنا جارے ہیں پاکستان اور سری لنکا کے پہلے ٹیس میچ کے آخری دن کی آج بارش ہوئی تو لگ رہا تھا کہ پاکستان اور سری لنکا کا جو میچ ہے وہ ڈراؤ ہو جائے گا اور پوری جو پاکستان ٹیم کی ایک محنت ہے وہ رائے گا چلی جائے گی اور عبداللہ شفیق کے ایک سو پچاس بھی کسی کام نہیں آئیں گے لیکن بارش رکی اور پاکستان نے یہ میچ جو ہے آسانی جیت لیا اس کے بعد عبداللہ شفیق کی بات کریں ریٹس کی اس کے ساتھ ان کے بابر آزم نے پچاس رنس کی ہے رزوان نے اچھی بیٹنگ کی اور ایک جو ریدم تھا پوری ٹیم کا وہ نظر آیا اور پاکستان نے یہ جو پہلا ٹیس میچ ہے ایک بڑے کہہ لے کہ آخری جو سیکنڈ اننگ تھی اس میں بڑی آسانی جیت لیا پہلے اننگ میں پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس میں کافی سٹرگل کیا لیکن سیکنڈ اننگ میں اس طرح کا کچھ نظر نہیں آیا اور ایک زبردست جو ہے وہ بیک دیا پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ عزر علی پر تنق تنقید ہو رہی ہے تو سب کا کہہ لیں کہ اپنی ایک رائے ہوتی ہے لیکن نظر علی پر اتنی تنقید کرنا میرا خیال سے جائز نہیں ہے کیونکہ انہیں اچھی اننگ بھی کھیلی ہیں پاکستان کے لیے گوڈ لگ بیٹ لگ یہ چلتی رہتی ہے ہر چیز ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ لوگ فواد عالم کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ فواد عالم جو ہے ان کو کیوں نہیں رکھا گیا دیکھیں اسٹیلیا کے خلاف جو سیریز ہوئی ان سیریز میں اس کو پورا موقع ملا لیکن وہ فلاپ رہے تو ا اگر ابھی ان کو ڈالا جاتا تو آپ لوگ ان پر بھی میم بنا رہے ہونے تھے تو اگر نہیں ڈالا تو پھر بہتر ہے کہ وہ کہہ لے کہ تنقید سے بچ گئے تو ازر علی کے ساتھ بھی آپ لوگ انہیں یہ ہی کیا اگر اس کو نہ ڈالتے تو آپ کہتا ہے یار ڈالا نہیں میچ میں اس کا ہونا چاہیے تھا انہوں نے فلانی ننگ میں اتنا سکور کیا تھا اسی ننگ میں اتنا سکور کیا تھا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں دیکھیں اگر کوئی پلئر اچھا کر رہا ہے تو اسے سپورٹ کریں ب اچھے کومنٹس دیں تاکہ اس کا حوصلہ بلان دو اس کو اس کی پرانی اننگز یاد کروائیں تاکہ وہ دوبارہ نکل کر پاکستان کیلئے اچھا کر سکے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ فواد عالم کو پرباد کرتے کرتے کہتے ہیں جی اس کو اس لیے نکھلایا جاتا کہ وہ کراچی کا ہے تو یہ جو لحثانیات ہے نا یہ بہت ہی ایک بری چیز ہے کبھی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم میں کوئی علاقے کی سطح پر نہیں آتا کہ یار وہ کراچی کیا اس لیے اس کو باہر کر دیا وہ لاہور کا ہے تو اس لیے اس کو اندر کر دیا اس طرح کو کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی کراچی کے بڑے بڑے نام ہے جو پاکستانی ٹیم کے لیے کتنا کتنا عرصہ کھیلتے رہے ہیں تو اس طرح کی جو لسانیات کی جو گھٹیا سوچ لوگوں نے بنائی یہ ہوتے چند ہی لوگ ہیں ایک دو لوگ ہوتے ہیں لیکن پورے علاقے کو بدنام کرتے ہیں پوری کیونٹی کو بدنام کرتے ہیں پورے اپنے جو ان کی برادری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پورے پاکستان کی ٹیم ہے جو ابھی کھیل رہی ہے وہ پورے پاکستان کی ہے چاہے وہ کوئی پنجاب سے ہو سندھ سے ہو بلوچستان سے ہو پشابر سے ہو کوئٹا سے ہو کہیں سے بھی ہو جب پاکستان کی ٹیم ہے تو صرف پاکستان نظر آنا چاہیے کسی قسم کی لسانی جو بات ہے اس کو پروموڈ بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی شخص کو کرنی بھی نہیں چاہیے